نیب امیرے جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو درپیش بورانے سے نکالنے کے لیے ہمیں میرے نیشن قوم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان خیالات کا ظاہر انہوں نے نورپر چال میں عید ملن پارٹی کی تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئی کیا جس کی صدارت امیرے جماعت اسلامی زلو خوشاب ایڈوکیر ملک محمد وارد جسرہ نے کی جبکہ پی پی تریاسی سے جماعت اسلامی کے امیدوار ڈاکٹر جاولا ملک جماعت اسلامی کے مقامی رانوما ملک عبداللہ جسرہ ڈاکٹر عبدالرحمن ایڈوکیر ملک سیفر امان جسرہ ملک عمر فاروق جسرہ اور صدر تحصیل بارسٹیشن نورپر تھال ملک عبدالقیون زفر راداری بھی اس موقع پر موجود تھے لیاقت بلوچ نے کہا کہ امیرے جماعت اسلامی پاکستان شراج علاق جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر جماعتوں کے سربران سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں نائب امیرے جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ ہم وطر عزیز پاکستان سے غربت و فلس بے روزگاری پسمندگی ناخندگی سمیت دیگر تمام مسئل کا خاتم چاہتے ہیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں لیاقت بلوچ نے کہا کہ انشاءاللہ قوم انتخابات میں ہم دیانتدار اور بے لوس عمامی خدمت کے جذبے سے سرشار امیدوار سامنے لائیں گے انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم ایسی قیادت کا انتخاب کرے جو ملکوں کو تعمیر و ترقیقی شارعہ پر گمزن کرنے کی حقیقی معنوں میں صلاحیت رکھتی ہو اس موقع پر پی پی چوراسی سے جماعت اسلامی کے امیدوار ایڈوکیٹ ملک محمد وارد جسرہ اور پی پی تریاسی سے امیدوار ڈاکٹر زیاءاللہ ملک سمیت دیگر مقررین نے بیزار خیال کیا